موسیقی ہا سلام علیکم دیئر سنٹس میں ہوں شاکیل خان اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے موڈل ورپس مائٹ اور مائٹ ہیو کو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانے چاہوں گا آج کی مائٹ ہم یوز کرتے ہیں زمانہ حال اور زمانہ مستقبل کے لیے means کہ present tense اور future tense کے لیے اور مائٹ ہیو ہم یوز کرتے ہیں past tense کے لیے means زمانہ ماضی کے لیے اور مائٹ اور مائٹ ہیو ہم استعمال کرتے ہیں ایسے کاموں کے لیے جن کے بارے میں ہم sure نہ ہوں means کہ ہمیں مکمل طور پر یقین ہو ہمیں شک ہو کہ یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا means کہ ایسے کوئی کام جن میں آپ کو شک ہو ان کاموں کے لیے ہم might اور might have استعمال کرتے ہیں آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں might اور might have کے فارمولاس ان کی identification اور پھر ہم کریں گے ان کی sentences میں practice essence might کا فارمولا ہے subject plus might plus work first form plus object اس کی identification ہے اردو کے کسی بھی جملے کے شروع میں اگر ہو سکتا ہے یا شاید آئے تو ہم انگلیش میں might بطور model work استعمال کرتے ہیں جیسے example کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے پاکستان انڈیا سے match جیت جائے پاکستان might win the match from انڈیا اس کو اگر negative بنائیں تو آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان might not win the match from انڈیا might have ایسے جملوں کے لیے use کرتے ہیں ایسے کاموں کے لیے use کرتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں مکمل طور پر یقین نہ ہو کہ وہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا جب ہمیں مکمل طور پر یقین نہ ہو تو ہم انگلیش میں present اور future tenses کے لیے might use کرتے ہیں اور past tense کے لیے ہم might have use کرتے ہیں اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے وہ صبح صورے نہ اٹھ سکے he might not back up early in the morning یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں شاید وہ صبح صورے اٹھ جائے he might wake up early in the morning شاید وہ ہماری مدد نہ کریں they might not help us ہو سکتا ہے آج بارش ہو جائے it might rain today شاید میں کل لاہور چلا جاؤں i might go to لاہور tomorrow ہو سکتا ہے وہ یہاں نہ بیٹھے he might not sit here ہو سکتا ہے ہم کراچی میں نیا گھر خریدیں we might buy a new home in کراچی شاید میں آپ سے تعاون نہ کر سکوں i might not cooperate with you ہو سکتا ہے آج رات وہ یہاں قیام نہ کریں they might not stay here tonight ہو سکتا ہے وہ آپ کی نافرمانی کریں he might disobey you ہو سکتا ہے ہم وقت پر نہ پہنچ سکیں we might not reach on time شاید وہ ہمیں نظر انداز کر دیں they might ignore us یہ تھا use of might اور اس کی جملے امید کرتا ہوں کہ آپ کو might کا استعمال سمجھ میں آ گیا ہوگا جملوں میں کس طرح استعمال کر سکتے ہیں آئیے اب بات کرتے ہیں might have کی might have کا فامولا ہے subject plus might have plus warp third form plus object اس کی اردو میں پہچان means اس کی اردو میں identification ہے اردو کے کسی بھی جملے کے شروع میں اگر ہو سکتا تھا یا شاید آئے تو ہم انگلیش میں model warp might have use کرتے ہیں مگر یاد رکھئے گا کہ might have ہم صرف past tense means زمانہ ماضی کے لئے ہی استعمال کرتے ہیں شاید وہ یہاں آنے کے لئے اسرار کرتے they might have insisted to come here ہو سکتا تھا وہ آپ کی مخالفت کرتے they might have opposed you ہو سکتا تھا وہ رونا شروع کر دیتا he he might have started crying ہو سکتا تھا طلبہ کھیلوں میں حصہ نہ لیتے the residents might not have participated in the games ہو سکتا تھا ہم کل گاؤں چلے جاتے started a new خریدتا i might have bought new clothes from the market شاید وہ اس کے متعلق تصور ہی نہ کرتا he might not have imagined about it this was might or might have کا جملوں میں استعمال امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی اور آپ کی انگلیش میں مزید بہتری لائے گی اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب کے لیے اللہ نگ بان